بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو پیارے بچوں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوگے تو آج ہمارے پاس پیج نمبر 208 کے اوپر کچھ خطرناک سے questions chapter نمبر 9 percentage سے related مزاق کریں ہوں questions آپ کے خطرناک نہیں ہیں بہت ہی مسے کے اور بہت ہی simple questions ہیں جو آپ اپنے daily routine سے relate بھی کر پائیں گے students تو start کرتے ہیں ویڈیو end تک دیکھئے گا skip مت کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگا کریں تو please like کیا کریں اور comment کیا کریں اس سے ہمیں بہت زیادہ benefit ہوتا ہے تو start کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں question number 1 میں ہم سے کیا کہا جا رہا ہے چلیے students ایک کام کرتے ہیں کہ ان questions کو حل کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی example دیکھتے ہیں اور پھر یہ questions آپ مجھے خود حل کر کے بتائیں گے آپ سے کہتی ہوں میں کہ alia ایک بچی ہے ٹھیک ہے وہ ایک shop پر گئی اور اس نے ایک pen خریدا pen کی جو price بتائی shop کی پڑھنے اس کو وہ 10 روپیز تھی لیکن پھر shop کی پڑھنے کہا کہ میں آپ کو اس کی اوپر 2 روپے کا discount دیتا ہوں تو اب آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ alia کو spend کے کتنے پے کرنے ہوگی very simple کہ جو actual price تھی ہمارے پاس ہم نے کہا وہ ہمارے پاس simple تھی یہاں پر روپیز 10 ٹھیک ہے اور اس کے بعد discount مل گیا 2 روپیز کا تو یہ اس کی جو price ہے وہ 2 روپیز سے کم ہو جائے گی اور اس کو کتنا پے کرنا پڑے گا صرف روپیز 8 پے کرنے پڑیں گے اب اس example کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے یہ کیا ہے یہاں پر میرے پاس یہ اس کی actual price ہے actual price کا مطلب کیا ہوتا ہے students کہ کسی بھی چیز کا 100% ٹھیک ہے 100% اب discount جو ملا ہے اس کو وہ 2 روپیز کا ملا ہے تو ہم پہلے اس کو fraction میں سمجھتے ہیں اور پھر ہم اس کو جب percentage میں convert کریں گے تو یہ آپ کے لئے بہت easy ہو جائے گا اب یہاں پر میرے پاس جو actual price students وہ کیا ہے one hole ہے ٹھیک ہے اس کو ایک منٹ سائٹ پر رکھیں جو بھی چیز ہمارے پاس پوری ہوتی ہے اس کو ہم one hole کہتے ہیں one hole میں ہمارے پاس یہاں پر 10 روپیز ہیں discount ملا ہے 2 روپیز کا تو جو discount ملا ہے یہاں پر students میں اس کو کہہ سکتی ہوں نا کہ یہ مجھے ملا ہے کتنے روپیز میں سے 10 روپیز میں سے discount مجھے ملا ہے 10 روپیز میں سے 2 روپیز کا تو اگر میں اس کو fraction میں لکھنا چاہوں کہ مجھے discount کتنا ملا ہے تو وہ میرے پاس کیا آئے گا 2 upon 10 روپیز ٹھیک ہے اور اگر میں یہاں پر بات کروں کہ اس نے actually pay کتنا کیا ہے actually pay کتنا کیا ہے تو اس نے 8 روپیز پے کیے ہیں out of 10 تو جو ہمارے پاس total ہے وہ کیا ہے وہ actual price ہے اور اسی میں سے ہم بتا رہے ہیں کہ discount ہمارے پاس کتنا ہے 2 upon 10 کا اور actually کتنا pay کیا اس نے 8 upon 10 اب ذرا ہم اس کو percentage میں convert کرتے ہیں students 2 upon 10 کو مجھے percentage میں convert کرنا ہو students تو میں simply کیا کروں گی اس کو بھی 100% سے multiply کروں گی اور اس کو بھی 100% سے multiply کروں گی ٹھیک ہے جب ہم اس کو 100% سے multiply کریں گے نیچے تو ہمارے پاس 10 ہے آرام سے divide ہو جائے گا 10 ones are 10 10 tens are 100 2 tens are 20 اس کا مطلب ہے discount ملا ہے 20% کا اور ہمارے پاس یہاں پر جب ہم نے اس کو multiply کیا تو اس نے جو pay کی ہے amount وہ actual price کا 80% تھا اب اگر آپ ان دونوں کو plus کریں گے نا students تو آپ کے پاس answer آ جائے گا 100% تو اس چیز کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ہمارے پاس actual price ہوتی ہے وہ ہمیشہ 100% ہوتی ہے اس میں سے اس کا کچھ part discount میں چلا جاتا ہے اور کچھ part discounted price میں چلا جاتا ہے جو اس نے actually pay کی ہوتی ہے تو اگر آپ کو ایک چیز کی percentage پتہ ہے تو آپ اس کو simply actual price میں سے minus کریں گے اور آپ کو دوسرے ہی جو price ہے اس کی percentage پتہ چل جائے گی ٹھیک ہے تو percentage نکالنے کا یہ بہت آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کسی چیز کی actual price آپ کے پاس اتنی ہے اور اس کے اوپر آپ کو discount لگا ہے اس کی percentage given ہو تو باقی جو چیز بچ رہی ہے اس کی percentage نکالنا آپ کے لئے بہت ہی آسان ہو جائے گا اب جو questions ہم کرنے والے ہیں اس میں ہمیں اس پوری کھچڑی کا بہت زیادہ کام ہے یہ دیکھیں یہاں پر question number one میں ہم سے کہہ رہے ہیں dress cost 54 dollars ایک dress ہے اس کی جو price 54 dollars Kate buys the dress at a discount of 28% Kate کو اس price کے 28% کا discount مل گیا how much does Kate pay for the dress وہ ہی ساری بات آگئی پہلے چوز کر سکتے ہیں پہلے دسکاؤنٹ calculate کر لیں دسکاؤنٹ کی پرسنٹ دی بھی ہے نا اور دسکاؤنٹ کس چیز کا ہے وہ بھی دیا وہ ہے تو دسکاؤنٹ کو calculate کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے اس کی آپ نے 54 dollars کو لیا اور multiply کر دیا اس کی پرسنٹ سے چیئے کیونکہ ہم نے کیا کہا تھا جو بھی ہمارے پاس actual price ہوتی ہے اس کو multiply کرتے ہیں ہمارے پاس actual amount آجاتی ہے جیسے کہ ہمارے پاس دو چیزیں تھیں ایک discount تھا ایک actually paid تھا تو یہ 100% دیا وا تھا 10 روپیز کا 20% کتنا بنتا ہے 2 روپیز اور 10 روپیز کا 80% کتنا بنتا ہے جو actually اس کو pay کرنا ہے تو یہاں پر بھی ہم یہ کریں گے کہ جو discount ہے ہمارے پہلے ہم اس کو calculate کر لیتے ہیں تو percentage calculate کرنے کے لئے کسی بھی چیز کی percentage given ہو اور actual amount calculate کرنے کے لئے آپ نے simply percentage سے اس کو multiply کر دینا ہوتا ہے تو یہاں پر 54 کو multiply کریں تو نیچے 100 سے divide کر دیں گے اور دیکھتے ہیں ہمارا یہاں پر answer آتا ہے چاہے تو آپ پہلے اس کو simplify کر لیجئے ٹھیک ہے یہ دونوں آپ کے پاس even numbers ہیں 214 اور 250 50 اس کے بعد 27 اور 225 اس کے بعد جب آپ ان کو multiply کریں گے 54 کو 7 سے اور divide کر دیں گے 25 سے تو آپ کے پاس answer آجائے گا student 15.12 ڈالرز کا یہاں پر discount مل گیا ہے ٹھیک ہے اور یہ actual price کتنی دی 54 ڈالرز جب 15.12 کا discount ملا تو price کتنی pay آجائے گا ٹھیک اب یہاں پر کیونکہ ہمارے پاس answer decimals میں آرہا ہے تو ہم نے اس کو اسی طرح سے minus کر نا ٹھیک ہے جس طرح سے ہم نے یہاں پر سیکھا تھا students 10 2 گیا 8 9 1 8 3 5 5 8 13 5 8 4 1 38.88 یعنی کہ جو price pay کر نی ہے that is 38.88 ڈالرز ٹھیک ہے جو کہ اس کا کتنا percentage بنے گا کہ 28% ہے discount تو یہاں پر 100 minus 28 یعنی 72 percent کا اس کو payment کر نی ہے جو کہ 38.88 ڈالرز ہے یہ تو ہو گیا ایک method جو دوسرا method ہے وہ students زیادہ آسان ہے اس کے اندر آپ کو دو steps کے بجائے ایک ہی step میں answer لے کر آنا ہے اور وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی دیکھ 72 percent بنتی ہے یعنی کہ اگر میں ڈائریک لی یہاں پر 72 percent calculate کر 54 کا تو مجھے price to be paid ایک ہی step میں پتا چل جائے گی یعنی students اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ actual price پتا ہے اور discount کی percentage پتا ہے تب بھی آپ price to be paid نکال سکتے ہیں اور اگر آپ کو actual discount پتا ہے جیسے ہمارے پاس pen کی example میں تھا 10 روپیز actual price تھی اور وہاں پر حمیں actual discount 2 روپیز کا پتا تھا تب بھی ہم نے 10 میں سے سیدھا discount کو minus کر price to be paid nکال لیا تھا تو پہلی صورت میں جب اگر آپ actual discount پتا ہو actual price پتا ہو تو ایک میں سے دوسرے کو minus کریں گے لیکن اگر percentage given ہو تو اب آپ کیا کریں گے 100% میں سے discount کی percentage کو minus کریں گے جو آپ پاس percentage نکلے گی وہ percentage آپ actual price کے ساتھ multiply کریں گے اور آپ کے پاس answer آجائے گا تو جب آپ اس کو simplify کریں گے تو اگر یہاں پر simplification اسی طرح سے ہوگی کہ ہمارے پاس 4 کے table میں 72 بھی آتا ہے اور 100 بھی آتا ہے 4 25 100 اور 4 کے table میں 72 کو divide کریں گے تو آپ کے پاس answer آجائے 18 اور اس کے بعد 18 اور 54 کو multiply کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پر answer آجائے گا 972 اور divide کر دیجئے گا اس کو 25 سے تو آپ کے پاس یہاں پر answer آجائے گا students 38 point 88 جو کہ ہمارے پاس earlier situation میں بھی یہی answer آیا تھا لیکن یہاں پر ہمیں فائدہ کیا ہوگیا کہ اگر ہماری understanding اچھی build ہو جاتی ہے تو ہم اس question کو اس طرح سے بھی حل کر سکتے ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں صرف اور صرف آپ نے وہ pen والی example کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے آب اس کے پر ڈسکاؤن مل گیا 20% کا how much did ann pay for the shoes same question ہے بلکل کہ یہاں پر actual price بھی پتا ہے discount کی percentage بھی پتا ہے تو باقی جو shoes کے لیے pay کر na ہے وہ کتنا ہوگا تو اگر یہ discount ہمارے پاس 20% کا ہے تو 100% pay کر نا 100 minus 20 یعنی 80% pay کر نا ہے تو ہم نے simply 750 کا 80% calculate کر لینا ہے جب actually اس کو 80% pay کر تو ہم 80% ہی calculate کر لینا 750 کا یہاں پر ہمارے پاس simple calculation نے 100 cut ہوا دوسرے 0 سے دوسرا 0 cut ہو گیا 8 into 75 جب آپ اس کو multiply کر گے تو آپ answer آج 600 یعنی کہ ann کو 600 pay کر نے shoes کے تو اس کو discount کتنا ملا ہوگا 750 minus 650 150 کا جو actually 20% بنتا ہے 750 کا وہ اس discount لیا اور یہاں 600 رu گئی اپنے shoes کو اور اب دیکھ لیتے ہیں last question یہاں پر ہمارے پاس question number 3 میں کہہ رہے ہیں mrs. Lee has rupees 45,000 in her bank account bank account mrs. Lee کے پاس اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں the bank pays an interest of 1% اب ان کو 1% کا اس bank account کے اوپر bank how much will she have in her account at the end of the year تو ان کے account میں سال کے آخر میں کتنے پیسے ہوں گے کتنے پیسے تھے اس کے اندر 1% ہم ایڈ کر دیں گے تو ہمیں پتہ چل جائے کہ سال کے آخر میں کتنے پیسے ایڈ ہو گئے یہاں پر students ہوں ہوں 1% of 45,000 ہمارے پاس کتنا نکلے گا سیمپل students 1 upon 100 کو ملٹیپلائے کر دیجے 45,000 سے تو جب آپ اس کو ملٹیپلائے کریں گے یہ دونوں 0's 2 0's سے cut ہو جائیں گے 1 کو 4 50 سے ملٹیپلائے کریں گے آنسر آ جائے 450 یعنی کہ ان کو 45,000 کے اوپر 450 روپیز کا انٹرسٹ مل رہا ہے جو کہ بالکل غلط بات ہے انٹرسٹ کھانا اسلام میں جائز نہیں ہے تو یہاں پر جب انٹرسٹ اتنا ملے گا ان کو تو ان کے پاس سال کے آخر میں total amount کتنی ہو جائے گی ہم نے 45,000 کے اندر اس کو پلس کر دینا ہے یہ تو بہت سیمپل سا question تھا اس کے اندر آپ سے صرف اتنا پوچھا تھا کہ جو انٹرسٹ 1% کا مل رہا ہے وہ ایکچولی کتنا بنتا ہے تو ہم نے اس کو ملٹی کوئی بھی questions ہوں comment section میں پوچھ لیا کریں ویڈیو اچھی لگے تو like کیجئے گا اپنے friends کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر لیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ